زلے انتظامیہ نے راوی ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، عزیز بٹی ٹاؤن اور دادا گنجبکس ٹاؤن میں ڈیویس روڈ، نسپد روڈ، مال روڈ، مغل پورا، آزادی چونگ اور انارکلی میں غیر قانونی پلازوں اور عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا ہوا ہے یہ آپریشن محرم الحرام کی عام تاتلات میں بھی جاری ہے ڈیسیو سجاد احمد بٹا کا کہنا ہے کہ سرطاری تاتلات پر کام جاری رکھنے کا مقصد اس آپریشن کو تیزی سے مکمل کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان پلازا مالکان کو انتظامیہ کی جانب سے اگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عمارتوں کے غیر قانونی حصے خود مسمار کر دیں یہ آلیڈی چکے اونرز کی علم میں ہے تاہم ہم ایک ان کو نوٹسز بھی سر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور پبلک نوٹسز بھی دلوارے ہیں جو کہ کل اپیئر ہوگا تمام ایسی بیلڈنگز کے مطلق اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو خود ڈیمالش کریں اور ویکیٹ کر دیں ڈیمالش کریں اور وہاں سے ملبع ریموف کر لیں اور اس کے بعد سریڈی سٹے گورنمنٹ اپنا اس پر ایکشن کرے گا اپلائشن کو بہتر بنانے کے لیے زلہ انتظامیہ نے قومی اور بین الاقوامی فرموں کی خدمات حاصل کر لی ہیں انتظامیہ کی جانیس پر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث پچاس افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ بھی علا حکام کو بیج دی گئی ہے یہ بیلڈنگز جب بنی تھیں تو اس وقت جو ریسپانسیبل آفیسرز تھے یا افیشلز تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے حکومتی اداروں کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن قابل ستائش ہے لیکن اس کے ساتھ تجاوزات کو دوبارہ قائم ہونے سے روکنے کے لیے موسر اقدامات کی بھی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ امران یونس سیڈی فارٹی ٹو